اسلامباد سے چوہدری پرویز الہی پولس لائن سے رہا ہوتے ہی ایک بار پھر دھڑ لیے گئے ہیں چوہدری پرویز الہی کو اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر رہا کیا گیا تھا لیکن اب خبری آ رہی ہے کہ ایک بار پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ چوہدری پرویز الہی کو رہا کیا جائے لیکن جیسے ہی پولیس لائن سے وہ رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا عادل تنولی حمایثت موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں عادل کیا معاملہ ہے اب کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے حاجی دیکھیں سابق وزرالہ پنجاب چودری پرویز علائی کو عدالتی حکم پر اسلامباد پولیس کی جانت سے ریلیز کیا گیا ہے اور ان کے وکیل جو ہیں عبد الرزاق ان کو پولیس لائن کے اندر بلا کر پولیس کی جانت سے ان کے حوالے کیا گیا ہے جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں چودری پرویز علائی کو دوبارہ لے کر پولیس لائن سے باہر نکلے ہیں تو باہر ایف آئی اے کی تیم ذرائع کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے اور ان کے ساتھ اسلامباد پولیس کے سی ٹی ٹی کے اہلکار جو ہیں انہوں نے پرویز علائی کی گاڑی کو گیرے میں لیا ہے اور دوبارہ انہیں حراست میں لے لیا ہے ابھی اسلامباد پولیس کے ترجمان کی جانت سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ چودری پرویز علائی کو عدالتی حکم کے اوپر اسلامباد پولیس کی جانت سے رہا کیا گیا ہے لیکن سی ٹی ٹی کی گاڑی اور ساتھ اساتھ جو اہلکار بتائے گئے ہیں ذرائع کی جانت سے کہ یہ ایف آئی اے کے اہلکار ہیں انہوں نے دوبارہ چودری پرویز علائی کو گریفتار کیا ہے اور دوبارہ وہ گاڑی پولیس لائن کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرویز علائی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اس کے باوجود بھی جو ان کے وکیل ہیں وہ تقریباً دو گھنٹے سے زائد وقت جو ہے پولیس لائن کے باہر ان کا انتظار کرتے رہے اب سے کچھ ہی دیر قبل چودری پرویز علائی کے وکیل کو جو ہے وہ پولیس لائن میں بلائیا گیا ہے اور ان کے حوالے کیا گیا ہے جیسے ہی وہ اسلامباد پولیس لائن سے باہر نکلے ہیں تو باہر اسلامباد پولیس کے سی ٹی ٹی اہلکار جو ہے انہوں نے پرویز علائی کو گاڑی کو روکا ہے اور ان کو وہ دوبارہ حراست میں لے لیا ہے ابھی تک کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ایف آئیہ کی جانت سے بھی کہ کس کیس میں دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ آج عدالت کی جانت سے چودری پرویز علائی کو جو کہ اسلامباد پولیس کے جسٹک مجسٹیٹ کے حکم پر زیر حراست تھے ان کو رہا کیا گیا تو اب اس طرح کی بات سامنے آئی ہے یہ ذرائع کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایف آئیہ کی جانت سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے ایف آئیہ کے جانت سے حراست میں لیا گیا لیکن کس مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا لیکن عادل اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عدالت کے جانت سے خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا جب اسلامباد پولیس نے انہیں آریسٹ کیا تھا آئی جو اسلامباد کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوا اس کے باوجود رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا تو جسٹک مجسٹیٹ اسلامباد کے حکم پر جو ہے وہ اسلامباد پولیس کی جانت سے گرفتار کیا گیا تھا اور کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانت سے بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی فورس جو ہے وہ پرویزلائی کو گرفتار نہ کرے تو اس کے بعد اسلامباد پولیس کی جانت سے گرفتار کیا گیا جسٹک مجسٹیٹ کے حکم پر اور اب کیونکہ دن کو اسلامباد ہائی کورٹ کی جانت سے یہ آرڈر کیا گیا تھا اور ابھی تک کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر اب سے کچھ ہی لمحے قبل اسلامباد پولیس کی جانب سے عمل درامت کیا گیا ہے ان کے بھوکلا کی ٹیم پرویز الائی کو ریسیب کرنے گئی ہے پولیس لائن تو ان کے حوالے کیا ہے جیسے ہی وہ پرویز الائی کو لے کرنے کیا ہے شیئر کے عادل ہمارے ساتھی موجود رہے گا بیورشف اسلامباد عدیل بڑائش نے بھی ہمیں جوائن کر لیا عدیل